ایک بار کا قصہ ہے کہیں دور پہاڑوں پر ایک عورت اور اس کا شوہر رہتی تھی عورت بہت زیادہ دیندار تھی لیکن اس کے شوہر کو اللہ پر اتنا یقین نہیں تھا بیوی جب بھی اللہ یا اس کے رسول کا ذکر کرتی تو شوہر اسے ڈانٹ دیتا گھر کے حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہ تھے شاید اسی لیے شوہر ہمیشہ ناشکری کرتا رہتا ایک شام گھر میں کھانا نہ ہونے کے برابطہ محس ایک ہی روٹی بن سکی عورت نے سوچا کہ آدھی روٹی اس کا شوہر کھانے گا اور آدھی وہ کھانے گی لیکن کچھ ہی دیر بعد باہر کا دروازہ بجا عورت نے جب دروازہ کھولا تو اس نے بہت لاچار مجبور اور بھوکا بھکاری دیکھا عورت کو اس پر بہت رحم آئے اور اس نے اللہ کے بھروسے گھر میں جو ایک ہی روٹی تھی وہ اس بھکاری کو دے لی اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اسی ضرور مدد کرے گا جب رات کا وقت ہوا اور اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کھانا مانا اس عورت نے بہت یقین بہت بھروسے اور حوصلے کے ساتھ اپنے شوہر کو بتایا گھر میں جتنا کھانا تھا میں نے مکالی کو لے دیا اس بھروسے کہ اللہ میرے کسی نہ کسی طرح ضرور مدد کرے گا شوہر یہ سن کر بہت ناراض ہوا اور عورت کو برا بھلا کہنے لگا لیکن اسی وقت ایک بار پھر دروازہ بجا شوہر نے جب دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا ایک شخص ہاتھ میں اٹھارہ روٹیاں پکڑے کھڑا تھا اس شخص نے کہا فلا شخص نے آج نیاز کیا تھا تو یہ آپ کے حصے کا نیاز ہے شوہر یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور شاید پریشان ہوا وہ یہ روٹیاں لے کر اندر گیا جب اس عورت نے یہ روٹیاں دیکھی تو اس نے فوراں کہا اس میں دو روٹیاں کم ہیں شوہر یہ سن کر مزید پریشان اور حیران ہو گیا لیکن اس نے بغیر کوئی سوال پوچھے دوبارہ باہر گیا اور شخص سے معلوم کیا اس میں دو روٹیاں کم کیوں ہیں اس شخص نے جواب دیا میں جب راستے سے آ رہا تھا تو مجھے بہت بھوک رہی تو میں نے اس میں سے دو روٹیاں کھا لی مجھے معاف کرنا شوہر بہت حیران ہوا اور پریشان گیا اور دوبارہ اندر جنا گیا اس بار اس نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اس میں دو روٹیاں کم تھی میں اس سے بیس گناہ زیادہ عطا کروں گا شوہر اپنی بیوی کا یہ جذبہ و یقین دیکھ کر بہت حیران بہت پریشان ہوا اور زار زار رونے لگا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اپنی ناشکری کی معافی مانگنے لگا دوستو اللہ پر لقین اس پر دھروسہ اور تھوڑا سا سبر پس یہی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر سکتی ہیں لہذا اللہ پر یقین کرتے ہیں اور سبر کرتے ہیں